حسنِ خلق اچھا کردار کن لوگوں کے اندر ہونا چاہیے کون لوگ اس کے مخاطب ہیں ظاہر یہ حسنِ اخلاق کسی ایک انسان کیلئے نہیں ہے ہر صاحبِ اسلام، ہر صاحبِ ایمان ہر مومن مسلم کی ہاں حسنِ اخلاق ہونا چاہیے اگر آپ تاجر ہیں تو آپ کیا بھی حسنِ اخلاق ہونا چاہیے اپنے کشتمر کے ساتھ وہ لوگ جو آپ کے خریدار ہیں ان کے ساتھ آپ کو حسنِ اخلاق سے پیش آنا چاہیے اگر آپ کسٹمر ہیں آپ کیا بھی حسنِ خلق ہونا چاہیے یعنی کہ بیچنے والا اچھے اخلاق سے پیش آئے آپ خریدنے گئے ہیں تو جیسے چاہیں ان سے آپ معاملہ کریں جس طرح چاہیں ان کو تقلیف پہنچائے نہیں آپ تاجر ہیں آپ کیا بھی اچھا اخلاق ہونا چاہیے آپ کسٹمر ہیں آپ کیا بھی اچھا اخلاق ہونا چاہیے اسی طرح سے اگر آپ کوئی خدمت پیش کرتے ہیں لوگوں کے لئے کوئی سرویس پروائیڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے آپ کیا حسن اخلاق ہونا چاہیے لوگوں سے خدمت آپ لیتے ہیں کسی سے کوئی سرویس آپ لے رہے ہیں آپ کیا بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے دو طرفہ ہونا چاہیے اسی طرح سے اگر آپ طالب علم ہیں آپ کیا بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے اور اگر آپ استاز ہیں لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ کیا بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ طالب علم تو حسن اخلاق سے پیش آئے اپنے استاد سے لیکن استاد اپنے طالب علم سے بدخلقی سے بدسلوقی سے پیش آئے نہیں آپ طالب علم ہیں آپ کیا بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے آپ اگر استاد ہیں تو آپ کیا بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے اسی طرح سے اگر آپ کسی مسجد کے اندر امام ہیں آپ کے اندر حسن اخلاق ہو آپ کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں آپ کیا بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے اسی طرح سے اگر آپ دعی ہیں دعوت کا کام کرتے ہیں تو آپ کیا بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو قلم کی دولت سے نوازہ ہے قلمکار آپ ہیں تو آپ کیا بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے انہی کہ اگر آپ کو کچھ لکھنا آ گیا تو اس کے بعد اپنے قلم سے جو چاہیں لکھتے پھریں آپ جس کو چاہیں تکلیف دیتے پھریں آپ نہ کسی چھوٹے کی تمیز نہ کسی بڑے کی رعائت نہیں اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو قلم چلانا سکھایا ہے قلم سے کچھ لکھنا سکھایا ہے تو بھی آپ کی یہاں حسن اخلاق ہونا چاہیے قلم کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اگر آپ خطیب ہیں دعی ہیں آپ کے حسن اخلاق ہونا چاہیے یعنی کہ اپنے سامعین سے جیسے چاہیں بات کریں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام کو مجلس کے اندر نام لے کر کے نہیں ٹوک دیا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کیا باتیں کچھ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے فلاں شخص ایسا کام کر رہا ہے اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مجلس کے اندر بیزیتیں نہیں کیا کرتے تھے اور آپ عام باتیں کہا کرتے تھے کہ کیا باتیں لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اس کے علاوہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں جو کچھ بھی آپ کرتے ہوں ہر جگہ آپ کو حسن اخلاق ہونا چاہیے بیوی ہے اپنے شہر کے لئے حسن اخلاق ہو شہر ہے اپنے بیوی کے لئے اس کے حسن اخلاق ہونا چاہیے باپ ہے بیٹے کے لئے ہونا چاہیے بیٹا ہے باپ کے لئے ہونا چاہیے تو آپ زندگی میں آپ جس جگہ بھی ہوں اور جس مقام پر بھی ہوں آپ کو کبھی بھی حسن اخلاق کا دامن قطعی طور پر نہیں چھوڑنا چاہیے موسیقی موسیقی